اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا ضروریات زندگی کی ہر چیز صرف پیسے کے بدلے ہی خریدی جا سکتی ہے دنیا کا ہر ملک اپنی خاص کرنسی میں نوٹ شاپتا ہے ان نوٹوں کی قدر اس ملک کی معاشی صورتحال پر منصر ہوتی ہے دنیا کے لگ بھگ دو سو ممالک اپنی اپنی کرنسی استعمال کرتے ہیں کچھ کی ویلیو زیادہ ہے اور کچھ کی کم تاہم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی سب سے کمزور کرنسیز کے بارے میں بتائیں گے جن کی تفصیل جان کر آپ انتہائی حیران ہونے والے ہیں مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے ایران کی بات کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ دفاعی اعتبار سے ایران دنیا کے سب سے طاقتور ترین اسلامی ممالک میں سے ایک ہے اسکری قوت کی بات کی جائے تو یہ ملک اس لحاظ سے بھی کافی طاقتور مانا جاتا ہے کہ اس کے پاس کئی اہم ہتھیار موجود ہیں دوسری جانے بھی ایک ایسا نڈر اور زدی ملک ہے جو دنیا کی کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرتا حتیٰ کہ یہ ملک امریکہ کو بھی سرعام چیلنج کرتا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اسے ایک لمبے عرصے سے معاشی اور دیگر اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے اور امریکہ آئے روز ایران کی کسی بڑی شخصیت کو قتل کروا دیتا ہے اسکری قوت کے لحاظ سے تو ایران ایک طاقتور ملک ہے لیکن اگر کرنسی کی بات کی جائے تو ایران بہت سے ممالک سے کافی پیچھے اور کمزور ہے ایران کی آفیشل کرنسی ایرانی ریال ہے اس کی جی ڈی پی ایک ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے لیکن ان کی آفیشل کرنسی اتنی کمزور ہے کہ سنٹرل بینک آف ایران ایک ہزار سے لے کر پانچ لاکھ تک کے کرنسی نوٹ شاپتا ہے ایران میں پچاس ہزار اور ایک لاکھ کا نوٹ بھی عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے آپ شاید اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ ایران میں اگر کسی نے نئی کرولہ کار خریدنی ہو تو اسے بیاسی کروڑ ریال سے بھی زیادہ رقم خرچ کرنا ہوتی ہے حتیٰ کہ ایران میں اگر میکڈونلڈ یا کی ایف سی پر بھی کھانا کھایا جائے تو ایرانی کرنسی میں فی شخص نوے ہزار ادا کرتا ہے اسی طرح اگر ایرانی کرنسی کو پاکستانی کرنسی سے کمپیر کیا جائے تو آپ یہ جان کر بھی حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان کے ایک ہزار روپے ایران کے دو لاکھ چھا سٹھ ہزار روپے بنتے ہیں واو یہ تو واقعی امیزنگ ہے ایران کی کمزور کرنسی کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا ناظرین محترم کمزور ترین کرنسی میں دوسرا نمبر ویتنام کا ہے ویتنام ایک ایشین ملک ہے جو کہ جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے اس ملک کی آبادی تقریباً دس کروڑ ہے ویتنام اپنے گولڈن ہینڈ بریج کی وجہ سے دنیا بھر میں کافی مشہور ہے دنیا بھر سے لاکھوں لوگ ہر سال اس حیران کر دینے والے بریج کو دیکھنے کے لیے ویتنام کا روح کرتے ہیں ویسے تو ویتنام خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا بھر میں کافی مشہور ہے لیکن بدقسمتی سے یہ ملک معاشی لحاظ سے کافی کمزور ہے اس کی اوفیشل کرنسی ویتنامی ڈونگ ہے نیشنل بینک آف ویتنام نے اپنی نیشنل کرنسی کو انیس سو اٹھتر میں پرنٹ کرنا شروع کیا تھا لیکن عالمی مارکیٹ میں اس کی کرنسی کی کوئی قدر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کمزور ترین کرنسی کے طور پر جانی جاتی ہے ویتنام میں ایک سو روپے سے لے کر پانچ لاکھ تک کے نوٹ چھاپے جاتے ہیں آپ کے لیے شاید اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو کہ ویتنام میں اگر آپ کو ایک مرسائیکل بھی خریدنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اسی طرح ویتنام کی کرنسی کو اگر پاکستان کے ساتھ کمپیر کریں تو پاکستان کے ایک ہزار روپے ویتنام کے ایک لاکھ پینتالیس ہزار ڈونگ کے برابر ہوتے ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک پاکستانی بھکاری بھی ویتنام میں جا کر کروڑ پتی بن سکتا ہے دوستو ویتنام کے بعد انڈونیشیا کا نمبر آتا ہے یہ انڈین اور پیسیفک اوشین کے درمیان واقع ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈونیشیا کو دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں شامل کیا گیا ہے اگر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو انڈونیشیا کے سیاتی مقامات کا علم ضرور ہوگا لاکھوں لوگ انڈونیشیا میں سیات کی غر سے آتے ہیں کیونکہ قدرتی اعتبار سے یہ دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے انڈونیشیا کی معیشت کی بات کی جائے تو یہ غریب ملک نہیں ہے مگر اس کی کرنسی کافی کمزور ہے انڈونیشیا کی آفیشل کرنسی انڈونیشین روپیہ ہے چونکہ انڈونیشین روپیہ کی قدر بہت کم ہے یہی وجہ ہے کہ انڈونیشیا کا سرکاری بینگ بڑے نوٹس چھاپتا ہے جن میں ایک ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک کے نوٹ شامل ہیں حتیٰ کہ انڈونیشیا میں پچتر ہزار کا نوٹ بھی چھاپا جاتا ہے جو کہ سننے میں ایک بہت ہی عجیب بات لگتی ہے اگر آپ کو انڈونیشیا میں آئی فون ٹویلو پرو خریدنا ہو تو انڈونیشیا میں اس کی قیمت دو کروڑ روپے سے بھی زائد بنتی ہے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک کلو آم بھی سترہ ہزار روپے میں ملتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پاکستانی ایک ہزار روپے ہوں تو وہ انڈونیشین نوے ہزار روپے کے برابر ہوں گے ناظرین اگرامی اب ازبوکستان کی بات کرتے ہیں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ازبوکستان ایک سنٹرل ایشین ملک ہے انیس سو اکانوے سے پہلے یہ ملک سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بہت سی ریاستیں آزاد ہوئی تھی جن میں سے ازبوکستان بھی ایک تھا کہا جاتا ہے کہ ازبوکستان اسلامی تاریخ کا گڑھ ہے ازبوکستان میں بہت سی تاریخی مساجد موجود ہیں جو دسویں صدی سے لے کر انیسویں صدی کے درمیان بنائی گئی ہیں اس ملک کے معاشی حالات کچھ ٹھیک نہیں مگر یہاں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس ملک میں کرونا آنے کے باوجود اس ملک کی معیشت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا لیکن پھر بھی اس ملک کی کرنسی کافی کمزور ہے ازبوکستان کا سینٹرل بینک ہر سال پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک کے نوٹ چھاپتا ہے سن انیس سو چورانوے سے پہلے اس ملک میں امریکی ڈالر استعمال ہوتے تھے لیکن انیس سو چورانوے کے بعد ازبوکستان نے اپنی آفیشل کرنسی متعارف کروائی ازبوکستان کی آفیشل کرنسی کا نام ازبوکستانی سوم ہے اگر آپ ازبوکستان جانا چاہتے ہیں تو وہاں کے کسی بھی ہوتل میں آپ کو ایک رات کے لیے ساتھ سے آٹھ لاکھ سومز ادا کرنے ہوں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی ایک ہزار روپے ازبوکستان کے ساتھ ہزار ساتھ سو سومز کے برابر ہوتے ہیں پیارے دوستو اب آپ کو سیارلون نامی ایک ملک کے بارے میں بتاتے ہیں شاید آپ نے اس ملک کے بارے میں بہت ہی کم سنا ہو تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک جنوب افریقی ملک ہے جو ایٹلانٹک اوشن کے ساحل پر واقع ہے یہ ملک انیس سو اکسٹھ میں برطانیہ سے آزاد ہوا تھا اس ملک کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں سونا اور ہیرے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس ملک سے آئرن گولڈ ڈائمنڈ اور دیگر مادنیات نکال کر پوری دنیا میں سپلائی کی جاتی ہیں لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ قدرتی مادنیات سے مالا مال ہونے کے باوجود یہ ملک کافی غریب ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایبولا وائرس کی وجہ سے دنیا کی تمام ممالک اس ملک سے دور ہی رہتے ہیں کیونکہ ایبولا وائرس اس ملک کے ہر شہر میں پایا جاتا ہے اس ملک کی آفیشل کرنسی لیون ہے بینک آف سیارہ ایک ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک کے نوٹ سابتا ہے اس کے علاوہ لیون کرنسی کے کوئنز دس سے پانچ سو کی ویلیو تک بنایا جاتے ہیں سیارلون کا پانچ سو کا کوئن سب سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا وزن بھی سات گرام سے زیادہ ہوتا ہے اس ملک میں مہنگائی کی شرعہ بھی کافی زیادہ ہے اگر آپ کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک ہونڈا موٹر سائیکل خرید نہیں پڑے تو آپ کو ایک کروڑ لیون کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کے پاس ایک ہزار پاکستانی روپے ہیں تو یہ پینسٹ ہزار لیون کے برابر ہیں جی تو معزز دوستو ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک کی کرنسیز کے بارے میں جان کر نہ صرف آپ کی علم میں اضافہ ہوا ہوگا بلکہ آپ کو یہ ویڈیو بھی انتہائی اچھی لگی ہوگی اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھے سارا خیال رکھئے اللہ نگبان